اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین اللہ عبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے مچھر کے وسطہ کی جو جنگ ہے کیا وہ ایران اور اسرائیل کی ترمیان ہو سکتی ہے بھارت کا اندوتوہ اور سیاسی تقسیم کیا نتائج مرتب کرے گی اس کے بعد چین اور امریکہ میں جو تائیوان کے معاملے پہ تنازہ ہے اور کھل کر اظہار کیا چین نے اس پہ بات کریں گے روس اور یوکرین جنگ میں جو ایرٹیمی لڑائی ہے اس کا ذکر کریں گے چاہ بہار میں جو ایرانی فورسز پر حملہ ہوا ہے اور پھر جو آج یوم القص ہے اس پہ بات کریں گے یہ ہیں آج کے موضوعات مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جنرالعبدین صاحب آج بہت اہم موضوع ہے سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ اسرائیلی دمش میں اسرائیلی سفارت خانے پر جو حملہ ہوا ہے اسرائیلیوں نے کیا ہے اس میں سینئر کمانڈر سمیت تیرہ افراد شہید ہو گئے ہیں جس میں سے آٹھ جو ہیں وہ ایرانی ہیں اور تین جو وہ شامی ہیں اور دو لبنانی ہیں اچھا مسئلہ یہ ہے کہ تیرہ کے تیرہ جو افراد تھے یہ بہت اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی پاسدانین انقلاب ہے اور دوسری جو ملکس برگیڈ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور یہ قلیدی جو کردہ ادا کرتی ہیں جنگ کے اندر وہ لبنان شام اور عراق اور میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے امریکہ نے اور ایک حال میں سیٹلائٹ کی ذریعے سے ان کو باندھ لیا ہے اور انہوں نے ایک تو یہ خلاف وردی کی ہے جو کہ کبھی بھی کسی سفارت خانے پر یا کسی کونسل خانے پر حملہ نہیں کیا جا ستا تھا اسرائیل ایک بدمس حادثی کے طرح سے تمام قوانین کی پرخشے اڑا رہا ہے نہ اقوائے متحدہ کے قوانین کی پابندی کر رہا ہے نہ ان کی نئی جو قرارداتیں ان کی پابندی کر رہا ہے وہ ایک قسم کا اس نے اقوائے متحدہ کو اور امریکہ کی بالدستی کو خود چیلنج کر دیا جہاں چیلنج کرنے میں چین اور روس پیش پیش ہیں وہ سب سے بڑا جو چیلنج جو امریکہ کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیل سب سے بڑا کردہ ادا کر رہا ہے اور امریکہ کو جو کمزور کر رہا ہے وہ اسرائیل ہی ہے اور اسرائیل کو امریکہ کو اسرائیل نے دنیا بھر میں اس میں تنہ تنہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بڑا سخت تنقید ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو بڑا سخت نسان پہنچا ہے ایران نے بڑی اپنے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا ہے لیکن یہ کتنا سے یہ ایک تباہی کا پیش خیمہ ہے ایران کے لیے نسان ہے لیکن یہ ہے کہ برائی نانی اس کو برداشت نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید برداشت کر جائیں کیونکہ ان کے پاس ان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے ان کے پاس صرف دس فیصد یورین کو ابزودہ کرنا ہے وہ کسی دائریکٹ جنگ میں فتح نہیں چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اسرائیل ان کے جو ہے جو قیمتی حصہ سجاد ہیں جس طرح سے یہ جو آدمی مارے ہیں تین بڑے حادی جو ان کے نام لیتے ہیں برگیڈر جنرل محمد رضا عزائدی صاحب جو کے کمانڈر تھے بڑی انقلابی فوزے پاس تا رہے ہیں انقلاب کے جو برگیڈ ہے اس کے سربراہ تھے ان کے نائب تھے برگیڈر جنرل محمد حادی حاجی رحیمی ایک کے علاوہ حاجی حسین اماناللہ مہدی جلالاتی اور محسن صدا علی آغا یہ شہید کر دئیے گئے ہیں دوسری جناب جو ابزرویٹی فار ہیومنس نے بتایا ہے کہ علاقہ تیرہ بتا تو کہا کہ سبارخانہ سے ملقہ امارت میں اسرائیل حملے میں آٹھ حیرانی دو شامی ایک لمنانی فوجی جانباق ہوا ہے ادھر شامی ہم سب ٹیلی فونی گفتو میں ایرانی وزیر خانہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بیرالعاقی فقوانی خلافت دی کہ اس کا بھرپور جواب دینے کا حق محبوظ رکھتے ہیں ایران کی وزیر خانہ تنظمان ناسک ارانی نے اپنے بیان میں اسرائیل کو جوابی کارروائی سے خبردار کرتے ہو کہا کہ اسرائیل جاری پر عالمی کارروائی جانے سے سنجیدہ موسر رد ملک آنا بہت ضروری اب بحث یہ ہے کہ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں تو وہ اس کے معنی ہوتا کہ وہ نہیں کریں گے وہ ایسی جگہ پر کارروائی کریں گے جہاں پر کوئی اسرائیل کو نستان نہیں ہوگا لیکن وہ مدد میں اپنی عباب کو مطمئن کرنے کے لیے وہ صرف چھوٹا مٹا حملہ کر کے کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے حملہ کر دیا اور وہ اپنے اصل جو کام ہے ان کا ایٹمی طاقت بننا وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں کارروائی نہیں کریں گا تو اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف ایک اور بھی حملہ ہوا ہے کہ جہاں پر سیپ ہے جہاں کا جانے کا جو اب چین نے دوسرے راستر ڈھونڈ رہا تھا گوادر کی بجائے جو چاہبار کی بندرگاہ کو اور بہت سے کام دے رہا ہے روس کی تیل بھی وہاں سے انڈیا کو برامت کر رہا ہے چینہ کو برامت کر رہا ہے جو وہ وہاں پر حملہ ہوا ہے پہلی دفعہ پانچ ایلکار وہاں پر جو ہے ایرانی ایلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور ایرانی فورس نے پندر جنگ جو کی شڑک میں مارا ہے اب یہ ان کا کہنا ہے آپ مالوں نے کتنے مارے گئے ہیں پندرہ تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ گوادر سے متعلق ایران کے جنوبی محشن میں جو سیستان اب یہ سارا علاقہ جو ہے اور افغانستان میں بھی جو ہے اس وقت جو جو چینیوں نے سوچا تھا کہ ہم گوادر کو چھوڑ کر چاہبار کی بندرگاہ استعمال کر لیں تو انہوں نے میسیج دے دیا ہے کہ یہ بندرگاہ بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ ان کے پرغام کے تابقی جیسا کہ ہم نے پیچھے پرغام میں بھی کہا تھا کہ جو کرنل پیٹر راپ پلان ہے جو بیڈن پلان ہے اس کے مطابق وہ اس پورے علاقے کو اس سیستان جو بلوشیوں کے علاقہ سنی علاقہ ہے اس کو اور ہمارے بلوستان کو ملا کر ایک بڑا گریٹر بلوستان بنانا چاہتے ہیں اور جس سے ایک گوادر کی بندرگاہ اور جو ہے وہ چاہبار کی بندرگاہ دونوں آ جاتے ہیں دونوں کو وہ الگ بنا کر ایک الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنے چاہی کہ جو گوادر کی بندرگاہ ہم نے خرید دی امان سے وہ بلوستان کا حصہ نہیں ہے بلوستان کے جو زمانے کے جو قلات کے جو سربراہ تھے انہوں نے اس کو بیج دیا تھا اس کو پاکستان نے خریدا ہے تو یہ ہماری اگر فرص کے لیے پورا بلوستان بھی جاتا ہے تو گوادر کی بندرگاہ ہماری رہے گی اور وہ ہماری ہے اور ہم بلوستان کو بھی نہیں جانے دیں گے جس کے لیے جو خیال ہے این خیال ہے تو محل حضر جنو کی مصداق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ منصوبہ فیل ہوگا جیسا کہ امریکہ خود بھی اپنے جو ہے ترزولی کی طرف جا رہا ہے امریکہ کے بلدستی کو ہر طرح سے سیلنج ہو رہا ہے اور سب سے بڑا اچھا رہا ہے تو اسرائیل کر رہا ہے اس کو کوئی بات نہیں مان کے دیرہا ہے ایران امریکہ نے ایران سے یہ کہا تھا ذرایت سے کہا تھا کہ آپ نے آپ جو اس میں جو علاقہ ہے غزہ کے علاقے کو آپ زیادہ آپ آگے نہ بڑھیں اور اس کو یہاں روک لیں معاملے کو اور اس کو دو جو ان کا جو منصوبہ تھا وہ کے حساب یہ دو ریا ریاستی اگر فلسطین اور اسرائیل کی ریاستے بن جائیں وہ منصوبہ ناکام ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ اپنی موت آپ مر گیا ہے اسرائیلی وزیر آدم نے اور اسرائیل کی حکومت نہیں کہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ہم نہیں مانتے آپ کے بات کو تو اس میں دونوں کے درمیان میں آپ اس میں ایک صلاح پیدا ہوا ہے نیتن یاہو کے اور جو بیٹن کے درمیان میں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کا حل دو ریاستی کے منصوبہ اپنی موت آپ مٹ چکا ہے اسرائیل دو ریاستی منصوبوں کو نہیں مانتا اب وہ یہ چاہتا ہے کہ غذاب کے علاقے کو اپنی میلٹی طاقت کے ذریعے سے اپنے قبضے میں رکھے اور وہ ان کے دانشوروں میں جن میں امریکہ کے اسرائیل میں صحابی سفیر مارٹن انڈیک اسرائیلی اخبار کے اخبار جو ہارز ہے ہارز اسے کہتے ہیں ایچ ای آر ٹی زیڈ کے ایڈیٹر ایلیف مستوحن اور مصنیف ناسن تھرال شامل ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کسی طرح سے بھی یہ بات نہیں مانے گا دو ریاستی منصوبے کو کیونکہ یہ مکملی طور پر فیل ہو گیا تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو جو سب سے بڑا جو اسرائیل کی امریکہ کی جو بلہ دیسی کو چیلنج کر رہا ہے وہ اسرائیل ہے نہ کہ چین اور روس تو امریکہ کو سب سے پہلے جو کوئی کام کرنا چاہیے اپنے بلہ دیسی کو بحال کرنے کے لیے اسرائیل پر جو راضی کرے اور اسرائیل کو دبائے اسرائیل کو اسلاح بند کرے جیسا کہ پاکستان نے اپنی ا اقوائے متحدہ میں قراردار پیش کی ہے کہ اسرائیل کو مسئلہ دینا بند کیا جائے اور اس پر جو بحث ہونے جارہی ہے قراردار کے ساتھ میں امریکہ کو جو ہے اس کو ویٹو نہیں کرنا چاہیے اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ بلہ دیسی کو کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اسرائیل کو اس کو لگام دینا ہوگا اور اس کو پتا نہ ہوگا کہ تم اس میں نہیں کر سکتے ہیں ویسے بھی جو بیٹن ساو آپ جیت نہیں رہے ہیں آپ ہار رہے ہیں جیت لے گا یہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو دل آپ لے لیں گے تو ممکن ہے ممکن ہے کہ ٹرم کی جگہ آپ کو ووٹ دے دیں اور آپ جیت جائیں لیکن اگر آپ نہیں جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان نے اور پھر اس کے علاوہ برطانی جزید کا وزیراعظم اپنے وزیراعظم خد لکھایا کہ اسرائیل کے فراہمی اسلاح کی فراہمی روکے لیکن وہ بھی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ بہت زیادہ چھے سو زائد جزید نے وزیراعظم کو لکھے سترہ سواد مشتمل یہ کہا کہ برطانی خود بھی قضم نسل کشی کا ذمہ دار قرار پائے گا تو یہ بہت زیادہ دنیا بھر میں جو احتیاج ہو رہا ہے اس میں جو پاکستان میں احتیاج ہو رہا ہے اس سے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہاں پر دنیا میں اس وقت بہت زیادہ اززائل اور امریکہ اخلاف جو ہے وہ بہت زیادہ جو جذبات ہیں وہ بھر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو تنہا کر رہے ہیں تاری دنیا کے اندر اور کر دیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہوگا سپریم ملکی جیسیر لارڈ نے کہا بی بی اسرائیل کشی کو روکے جو کچھ ہمارے بس میں ہمیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا جنگ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممالی جیسے چاہیں کاروائے کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معصول شہری بچوں کو انداز زبا کر سکتے ہیں اور ہمدادی کاملوں پر حور کر سکتے ہیں ہمدادی کاملوں کو اپنا کام کرنے دیا جا اور دو ہستے ہستانوں کو نیس تابوت کرتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح سے اسرائیل کے جاری سفارتی اور بہتر تیارتی معاہدے کو معتل کریں اور اسرائیل سے معاہدے کو معتل کرنے اور اسرائیل پر پاوندیوں کے نفات بکننے کے سفارش کی گئی ہے ان ججوں نے چھے سو کے قریب زائد ججوں اور بیسترس نے یہ وزیر آدم سے برطانیہ سے مطالبہ کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر بیداری پیدا ہو رہی ہے تو اب تھوڑا سا اس پہ بات کریں میرے صاحب ایک تو وہ جو ایرانیوں پہ جو حملہ ہوا تھا وہ القص اور جو ان کی پازار انقلاب ہے تھوڑا ناظرین کے لئے اس کو تھوڑا سا ڈیفائ جو ایران کے بڑھتے ہوئے ہاتھ ہیں وہ اس وقت انہوں نے ایک تو ہزباللہ ہے وہ ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے اور ایران کی ایک فیکٹی ہے جو کہ میزائل بناتی ہے وہ شام میں ہے اور شام کی احمید کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ دو اڈے ہیں دنیا کے اندر کوئی جو بہری اڈہ ہے بڑا بہری اڈہ ہے وہ روس کا وہ شام میں ہے اس لحاظ سے شام کی بہت اہمیت ہے اور یعنی اب تین بڑے اہمیت کی حامل ہو گئے ہیں اب اس پر ایرائیل حملہ کر رہا ہے تو اس وقت روس نے بھی سختی سے رد عمل کیا ہے اور وہ ایران پر جو دھمکی دی گئی ہے اس کو بھی ایرانیوں نے اسے کہا ہے تو ایک جو بڑے دانشور نے کہا کہ ریشیا کے جو خطناک جو اساتی ہیں وہ بڑا دنجرس جو اساتی ہیں وہ ایران ہے ایران نے چار طرح سے حملہ کیا ہوا ہے ایک کیا ہوا ہے بہر ایمر سے ایک کیا ہوا ہے ایک کیا ہوا ہے شام سے اور ایک لبنان سے اب انہوں نے پہلی کاروائی جو کیا ہے وہ شام میں کیا ہے لبنان میں بھی کیا کر رہے ہیں اور اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لبنان کے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے خاموشی کے ساتھ میں حسن اللہ ان کو حرکت میں آنا پڑے گا لیکن میرے خیال وہ کوئی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسلحہ کے اجات جو ہوں گے وہ مناسب اس اجات جب تک ان کے پاس نہ پہنچ پائیں اس لیے ان کو حملہ کیا ہے کیونکہ وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اسرائیل کا جواب دے کوئی بڑا کاروائی کے لیے تو جو کاروائی زین صاحب اس کے نتیجے میں جو نظرہ آ رہی ہے وہ بڑی حملے کی تک کاروائی ہے جو کہ ایران ضرور کرے گا لیکن وقت دے کے کرے گا کیونکہ وہ اب جب تک ایٹمی طاقت نہیں بنتا ہے اس وقت تک وہ اسرائیل ان کو چڑھاتا رہے گا اشتیار دلاتا رہے گا اور وہ چاہے گا کہ کوئی ایسے جواز بن جائے کہ ڈیلیکٹ ایران پہ حملہ آئے کے لیے امریکہ تیار ہو جائے گا امریکہ تیار نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ حد تا بھی بمباری بھی کرتا ہے ایٹمی حملے کے علاوہ تو ایران پھر بھی ان کے اس کا جو اندوری فردوں میں جو ان کا جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے وہ نصان نہیں پہنچ سکتا جس پہ وہ کارروائی کر رہے ہیں وہ بہت زمین دوز ہے بہت گہرا ہے بہت گرائی میں ہے یہ تو ایرانیوں سے چلے تنازہ ہے لیکن امدادی کارکنوں پہ حملہ ہو اس پہ اور مان بھی نہیں رہا ہے وہ کسی کارکنوں کو نہیں مان رہا ہے وحشی ہے درندہ ہے پاگل ہے ہیوان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اسرائیل اسرائیل کے خاتمے کا بخت آگیا ہے کیونکہ جب آدمی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا جو قرآنی انجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک جو آدمی اگر انسانی حددیری قول ہے کہ کفر کی حکومت چاہ سکتی ظالم کی حکومت نہیں چاہ سکتی تو یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی حیوانیت کی انتہا ہے تو اس کے کارکنوں پہ حملہ کر رہے ہیں ان کا سمان نہیں پڑھنے چاہتے ہیں ان کو بھوک سے پیاسے مار رہے ہیں تو اس طرح سے جب ہی تو ان کا ضمیر جاگا ہے ان دوسرے وحشیوں کا بھی جو ہے جو کم تر وحشی ہیں آدھے وحشی ہیں آدھے انسان ہیں برطانویوں کا امریکنوں کا ان کا بھی تو ضمیر جاگنے لگا نا اتنی زبردست وہاں پر مزارے ہو رہے ہیں جتنا آپ کے ہاں نہیں ہو رہے ہیں آپ تو صبر تحمل سے کام لے رہے ہیں آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا جاگے سمجھے یہ نہیں سمجھے کہ مسلمانوں کی حمایت ہم کرتے ہیں تو جو آپ کی حمایت آپ سے ہو سکتی وہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب تھوڑا سا بات کر لیں پھر وہ جو شہادتیں اتنی بڑی تعداد ہیں بچوں کے عورتوں کی دیکھیں اس طرح جو شہادتیں ان کی ہوئی ہیں جی تو وہ شہادتیں تیتیس ہزار سے زیادہ بڑھ گئی ہیں یہ تو خبر ہے مغربی میڈیا کی اور فلسطینی میڈیا کی خبر ہے کوئی پچاس ہزار کے قریب پہنچ گئے ہو گئے ہوں گا اس لیے کہ جو آدمی جن کی امداد نہیں مل رہی ہے وہ کیا کریں گے ان شہادتوں پر تفصیل زباد کریں گے لیکن میں بریک کلک آ جا رہا ہے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کی باتات ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی میرے صاحب یہ جو شہادتوں کی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد ہے لیکن ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہم مظاہرہ کر رہے ہیں ہم مظاہرہ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم افسوس ہے اس وقت مسلمانوں پر کہ جو مسلمان لوگ ہیں جو ایک کروڑ سے زیادہ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں بے بس ہیں بے بس نہیں بے بے حیث کہنا چاہیے بے بس تو نہیں ہے بے حیث ہیں بے حیثی کے صدا پھر اللہ سب کو دیتا ایک میں آپ کو قصد سنانا gearbox یہ دیوبندھ کے لیے بھی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے ہماری لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی candiesانے کے interpretation جبیلی علیہ السلام سے کہا کہ اس بستی کو اُلڑ دو تو جبیلی علیہ السلام نے کہا قصص الامبیاء میں ہے ذکر کسی فرشتی کی یہ جوزت نہیں ہوتی کہ اللہ سے بحث کرے لیکن ایسے لوگوں کو بیان کرنے کیلئے بتایا گیا کہ اللہ اس جگہ پر آپ کا بڑا برگزیدہ بندہ رہتا ہے جو ہر بات آپ کی عبادت مصروف رہتا ہے تو اللہ نے کہا کہ کیا فائدہ مجھے اس کی عبادت کیا مجھے اس کی عبادت سے کوئی فائدہ ملتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اُٹھتا نہیں ہے تو اس کو سب سے پہلے نیچے اس کو دفن کرو تو اب یہ ایسی طرح ایسی ہے کہ جو لوگ بحث لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں یا انڈیا کے لوگ ہیں خصوصاً جو میں یہ بات ان کو کہتا ہوں یہ جو دیو بند کے علاقے لوگ ہیں انڈیا کے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کیتی علماء اکرام نے ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کا احماد کریں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں کا احماد کریں جب آپ پر آپ پابندی بھی کہا کبھی فیصلہ رہا نہیں کر لیا اس پر آ جائیں گے اس پر بھی کہہ دیں گے اس بات کو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پر بھی یہ ہے کہ ان کے پر نہیں ہے ہم اگر خاموش بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں اس کی صدا تو ملے گی نا یہ تو اللہ کا حکم ہے لیکن میرے صاحب آج ایک چیز تو ہوئی نا یوم الخص بنائے جاتا ہے اور پوری دنیا میں بھئی یوم الخص میں سے آپ کو آگے جسار کو توپڑا کوئی آدمی اگر حسینہ باتتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا حضرت محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امام حسین کے درش قدر پہ جل کے چلے پیغام حسین پہ جائیں پیغام حسین پہ جائیں نا آپ دنیندہ کے سامنے آپ اس سے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں گے تو آپ کیا فائدہ ہو جائے اس گرہ آپ مظاہرہ کریں گے تو آپ چیز پھار کریں گے دنیندہ ہیں لوگ انسان نہیں ہیں انسان ہوتے تو کبھی ایسا ظلم کر سکتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں حضرت محمدہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں انڈیا گیا تھا دوزار پانچ میں تو جو ایڈبیڈل تھا مزرائلی اس نے کہا کہ اس مسئلے کا فلسطین کے مسئلے کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے وہ وہ سارے فلسطین نے ختم کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اسی پہ کام ہو رہا ہے اس ہی پہ کام ہو رہا ہے تکریر ایک تکریر میری تھی اور وہBooks session کے لاس تکریر تھی جو فلسطہ یہ تکریب ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں ایسرائیلی ایک ہے اس کے بعد میں حلانات اللہ مسؤول کی باری تھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ نے جس کا خیال کر رہے ہیں فلسطین کو تباہ کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اب تو یہ ہو رہا ہے اب اس میں دیکھا جائے اب دیکھیں آپ کو دیکھیں کہ کوئی قانون نہیں مان رہا ہے کوئی انسان نہیں کی بات نہیں کر رہا ہے جو کافلے امدادی سارے ان پر بھی حملہ کر رہا ہے مہرانی کونسٹ جنرل پر حملہ کر رہا ہے ہر کس کے بات کر رہا ہے تو اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اس کا طاقت کے جواب طاقت صحیح ہے اور اس پہ نہیں ہو رہا ہے اللہ کا حکم ہے بلکل ٹھیک ہے آپ آجائیں بھارت والی بات کر رہے تھے تو وہ دیوبند والے بڑے مطمئن بیٹھتے لگے آپ لگتا ہے ان کے مدرسے پہ بھی کوئی ہاں ڈم لے گا ان کے ہاں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے اس میں علاوہ میں جاری ہوا ہے جس میں ان کے جو محتمیم ہیں سید ابو قاسم نومانی صاحب سید ارشد مدنی صاحب محمود مدنی صاحب اور دیگر بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف غزوہ ہند کے حوالے سے کوئی پابندی لگائی گی تو پھر ہم عدالت میں رضیو کریں گے ہمارا ان سے ہی کہنا ہے کہ بھئی آپ کس کی عدالت میں جائیں گے جہاں کوئی قانون نہیں ہے جہاں پر جو ہے جہاں قانون کا وہاں بھی قانون توڑا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہم یہ بات آپ کو کلپ بھی دکھانا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے شاید نہ سنی ہو شاید ہماری بات سننے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے یہ بات جو پہلے تہہ ہوئی تھی کہ برہما کا مذہب کے طور پر تصریم کیا گیا وہاں پر بہت سارے مذہب ہیں اور ایک مذہب ہندو بھی ہے ہندو کی تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سام کو پوچھتا ہے کوئی گائے کو پوچھتا ہے کوئی کسی کو پوچھتا ہے کوئی کسی کو پوچھتا ہے تو وہاں پر کوئی قسم کا ایک مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہندو کے دربیل ہزاروں مذہب ہیں تو اس میں انہوں نے کہا برہما کر لے کے لفظ استعمال کیا تھا اور ان کے دستور میں چھبیس ستائیس اور اٹھائیس کے جو شکے ہیں وہ شکے جو اس بات کی زمانے دیتی ہیں کہ ہر مذہب کو آزادی ہوگی اور وہ اپنے مذہب کو قابل کرے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی کہیے اپنے ششیت سراور نے کہ انہوں نے جو اہممبر پارلیمنٹ ہے جنہوں نے جو مہودی کی انتیابہ سے تنقید کرتے ہیں وہ کرالہ سے پارلیمنٹ سے رکن رہے ہیں کانگریس کے رنما ہیں دوہزار نو میں لوگ سبا کے رکن تھے جنائر نیشن کے سیکیریٹی جنرل کے لیے بھی دوہزار چھے میں مقابلہ کر چکے ہیں ان کے مطابق یہ بھارت میں سیاسی تذہرکار کے طور پر بربی پچھانے جاتے ہیں وسیع تذہبہ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کا آہندہ انتخاب تقسیم کا سبب بن سکتا ہے اور موڈی اور شمالی بھارت کی سیاسی تقسیم کی جا سکتی ہے پہلے ہم ان کا کلپ سنا دیں پھر یہ شمالی اور جنوبی پہ آ جائیں گے دو منٹ کا تقریباً کلپ ہے جو بھارت کے انہوں نے مذہب کی بنیاد بتایا برحمہ برحمہ اور ہندوطوا فرق ہے ہندوطوا جو ہے وہ ایک مکمل مذہب کا نام ہے ہندوستان میں ہندوطوا کا مذہب کوئی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک فردی مذہب بنائے گیا ہے اور اس سے کیا جاتا ہے اب یہ جو جیت رہے ہیں دنیا کے ہندوز جنگیں ہوئی ہیں وہ تو زمین پر قبضے کے لئے ہوئی ہیں اپنے تقسیر پسند کے لئے ہیں مساہ کے دو بابر آئے ہیں یا تقلق آئے ہیں یا خلجی آئے ہیں یا جو بھی آئے ہیں وہ سب کے سب وہاں سے آئے ہیں لیکن وہ ظاہرے کے چین تو نہیں جا سکتے تھے یہ رستہ صاف سا تو وہ سیدھے جو بھی آئے ہیں وہ وہاں پر سنٹرلیشن سے جو مالک آئے ہیں انہوں نے قبضہ یہاں آگے کیا لیکن وہ یاد رکھنا چاہئے کہ انہوں نے آکر یہاں آکر ہندوستان کی ہندوستان میں تعمیر ترقی کیا ہے وہ یہاں برست بچ گئے ہیں آج بھی لوڈی جو ہیں وہاں سے آئے ہیں تقلق وہاں سے آئے ہیں ابھی بھی یہاں لوگ آتے ہیں آپ یہ دیکھ لیے یہ جو غوری ہیں یہ سب کے سب آپ کے سنٹرلیشن سے آئے ہیں آفغانستان سے آئے ہیں تو وہ سب رچ بچ گئے ہیں وہاں پر تو اب اس کے بعد میں یہ جو قصہ ہے وہ اس پر بحث نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن بحث یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ وہ زمین کی جو تقسیم ہے زمین پر جھگڑا ہوتا ہے یا پھر مذہب پر جھگڑا ہوتا ہے یا دستانی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے کہ اس پاکستانوں اور ویس پاکستانوں کے لیتی ہوئی ہے تو آپ اس میں ہندوستان میں ساری چیزیں موجود ہیں اس میں آپ اس کو مذہبی بنا دیں گے تو پھر آپ کے اندر مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی منیپورگا میں ذکر کیا ہے اور شمالی جنوبی تقسیم جو ہے اس میں یہ ہے کہ شمالی سارے جو طاقت ہے کا مہور ہے وہ انہوں نے اپنے شمالی لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور سارے جو اصلی باشند ہیں دراور اور جیسے لوگ ہیں شرشی کے ترور جیسے لوگ جو ہیں وہ سب کرالہ میں رہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں مالدار بھی لوگ بھی ہیں سارا پیسہ ان کے پاس ہے معاشر منشیت ان کے پاس ہے لیکن وہ حکومت یہ لوگ کر رہے ہیں تو جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان کے تقسیم تو لازمی بات ہے اس کے علاوہ مدی تقسیم جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے کہ جو منیپور ہے جو دوسرے جو لاکھجات ہیں جنوبی شمال میں بھی مشرقی پنجاب ہے وہ لکھ کے بھیجیں وہ الہدہ ہونا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ بھئی الگ دہ ہو جائیں گے اور دوسری جو ہے بھارتی جنوبی بھارت میں اثر بہت محدود ہے اور صورتحال ایسی ہے کہ جو ہندوستان کے تقسیم کے جو ہے وہ بلکل بنیاد رکھی جا چکی ہے اب بحث یہ ہے کہ کب ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات آپ سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ساری فوجیں انہوں نے چودہ دیویجن فوجیں ساٹھ دیویجن فوج لگا رکھی ہیں چین کے صحت پر حلماد دس لاکھ فوجیں وہاں لگا رکھی ہیں ان کے پاس چودہ لاکھ فوجی شمار کی جاتے ہیں انہوں نے پھر دو سے تین لاکھ جو فوجی جو ہیں وہ ان کی بارڈر فورسز ہیں پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اگنی اگنی ویر کے نام سے ایک نئی فوج میں نے ترطیب دی ہے وہ دو تین سے تین لاکھ جو بھرتی ابھی کیے جا رہے ہیں وہ بیس لاکھ فوج میں دس لاکھ فوج انہوں نے چین کے صحت پر لگا دی دس لاکھ پاکستان کے فوج پر لگا دی اب اندر انہوں نے اگر بغاوات ہوتی ہے جو کہ چھتیت گھر میں ہوئی ہے یا منی پور میں ہو رہی ہے یا پھر کبھی کسی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آخری حصائن کا مدراز اور دوسرے علاقہ جات ہے آسام اس میں بھی جنگ شروع ہو جائے گی بورڈ و قبائل ہیں وہاں پر وہ جنگ پر آمادہ ہیں اور یہ جو ارونچل پردیش ہے یہ تو چین نے اپنا حصہ بنا لیا ہے وہ کہا ہے اس پر بھی جنگ ہوگی تو اب بحث یہ ہے کہ یہ جب بغاواتیں ہوں گے شروع اور مسلمان جو ہیں پچیس کروڑے وہ بھی بغاوات کریں گے تو پھر ان کے لیے جو فوجید و ساری سردوں پر موجود ہیں اندر کون سمالے گا ان کے پولیس سمالے گی یا پیراملٹری فوج بھی وہاں لگا رکھی ہے تو یہ پولیس نہیں سمال سکتی ہے تو اب یہ مطلب ہے کہ ان کو جو بزیک کیا گیا ہے اس کے بعد میں جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہیں اور وہ جو سنگینی کے عالت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمال سکیں گے پوری اس کو اتنا بڑا ملک ہے ایک پوری برے صغیر ہے وہ اس برے صغیر کے اندر اگر آپ بغاواتیں ہوگی دس جگہ پر تو کیسے سمالیں گے تو کتنے لوگ اس پر بغاوات کرنے والے ہی پوری تیاری سے ہیں تیاری ابھی ہو رہی ہے لیکن یہ کام تو کریں نا بھئی آپ پاکستان اس طرح سے آزاد تو نہیں ہوا تھا لوگ اتنا بزاگ کرتے ہیں تو پاکستان کا بیٹھوئی طاقت ہے تو ہم اس کو ٹھوک کر رکھ دیں گے اس کے انڈیا کا دماغ دوس کر دیں گے کیونکہ انڈیا یہ سمتہ ہے یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی دیکھو کر کے دیکھو ہم اپنے برادر ملک پر دونوں برادر ملک ہیں ہمارے جو فاہستان اور ایران ہم ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑیں گے بلکو ٹھیک ہے تو ایک منٹ میں آپ نے جنگ کہاں دیکھی ابھی آپ تو کس زمانے میں رہتے ہیں آپ انیس سو اسی کے زمانے میں رہتے ہیں آپ کی فوجیں اس زمانے میں تحریح کر رہے ہیں آپ نے جو نئی جنگ ہے جس کے اندر جو ہے سائبر وار آگئی ہے الیکٹرونک وار فیر آگئی ایک لاکھ اسی ازار کلومیٹر پر سیکنڈ کے اپنے الیکٹرونک وار ہوتی ہے وہ ہمارے بگرڈ صاحب نے کہا تھا نا پروگرام ہے کہ ہم بیس سال آگئے ہیں ٹیکنالوجی میں فضائی جنگ میں ہم بیس سال آگئے ہیں بیس سال جنگ میں ہم آگئے ہیں اور بیس سال جدید ہیں ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے ابھی تو آپ نے اسنا کی نمائش ہماری دیکھی نہیں ہے ہمیں تو ایک سورہ سا آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں جلک جلک دکھاتے ہیں اس پر بڑا تفسرہ بھی کیا انہوں نے ہمارے جو تئیس مارچ کی پریڈڈ میں بہت پریشان ہے چائنیز کے آنا نہیں نہیں چائنیز کے آنا ہے ہم ہمارے پر دیکھئے ایک جو ہے بائیس جو مارچ کو جو ایک کولم لکھا ہے ہمارے دوست ہیں شاہد عریف ہمارے دوست ہیں جو باری نیز گروپ ریٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے ان کو ہم لے گئے تھے چینی کونسٹ جنرل کے پاس تو وہاں پر ایک دانشور نے کہا کہ صاحب آپ کے غوری مزار کے ذہبہ ہوا تھا حالی میں انہوں نے کہا صاحب ایک دانشور نے کہا صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے آپ نے ہماری مدد کی تو اس نے کہا صاحب ہم تو تیکنیلوجی میں آپ سے بہت پیچھے ہیں پاکستان بہت آگئے ہیں آپ کو اپنے تیکنیلوجیوں فخر کرنا چاہیے تو تین تو ہمارا مشکور ہے کیونکہ تیکنیلوجی تو ہم نے اس کو دیئے اس کے بعد میں پھر اس نے اس کو بڑھایا تو ہم بھی تو تیکنیلوجی میں کم تھوڑی ان سے تو انہوں نے کہا آپ کو آپ کے سائنس دانوں پر آپ کے جو ایسٹ ہیں انہوں پر فخر کرنا چاہیے اور اگلے موضوع پر آجائیں یہ چین اور امریکہ کے درمیان جو تائیوان والا معاملہ ہے یہ ٹیلی فون گفتگو ہوئی دونوں صدور کے درمیان یہ بات آپ کر رہے ہیں دونوں صدور کے درمیان وہ جو ترقیب کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ ترقیب کیا ہے کہ آپ کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو بند کریں روس کی اور جو کوشی یہ کر رہے ہیں کہ ہم تائیوان کے مسئلے کو جو ہم الگ کریں تو انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن ہماری جو ہے وہ تائیوان ہے اس میں اگر آپ نے یہ کیا آپ ایک چین کو حصول کو تسریم کریں امریکہ کے تین مشترکہ علامیوں کے سختی سے عمل کریں چین امریکہ کے تین مشترکہ علامیوں کے سختی میں کریں بین العقوامی قوانین اور بین العقوامی کے تعلقات کی بنیادی حصول کی پاسداری کریں تائیوان کو اسلاح کی فرامی اور چین اخلاف قیر کریں یک طرفہ پابندی آئیت کرنا بند کریں انہوں نے اس کا بھرپور جواب دے گا جی اس میں بندی تفصیل تفصیل سے بات کیجئے لیکن مجھے پریپرے کے لے کہا جا رہا ہے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے وقفہ کے بعد پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو امریکی صدور اور چینی صدر کی جو بات ہو رہی تھی تائیوان والے معاملے یہ ہے کہ تائیوان پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس پر آپ کو ہماری باتیں ماننی پڑی انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کے دمیان تائیوانی کانون حصول کے حوالے شدید اختلافات ہیں چین کی قیادت حکومی تائیوان کو چین کا حصہ اقرار دیتے ہیں چین تائیوان کی الگ شناک سے اور اسے آزاد خدمات پر تستیم نہیں کرتا جبکہ امریکہ تائیوان پر چین کی محفظ رد کرتا اور تائیوان کو ایک آزاد خدوار ملکرات دے کر اس کی مددت بھی کرتا ہے اس کے علاوہ عالمی تیارت معاملات میں چین اور امریکہ کے دمیان اخلاف واضح ہیں امریکہ یورپ اور چین کی مختلف داروں میں پابندی آئیت کر رہے ہیں عالیہ عرصے میں امریکہ اور چین کے دمیان تعلقات خاضر کشید رہے ہیں تائیوان کو امریکہ کے اصلاح کی فراقفت بیجنگ حکومت بہت برہم ہے اس کے ساتھ چینی اداروں پر پابندی آد دینے کے فیصلے نے بھی چینی قیادت کا سخت رحمت دینے پر مجبور کیا ہے اس سے قبل چینی تجمان نے کہا کہ حکومت خود مختاری سلامتی اور علاقہ سالمیت کے دفاع اور اداروں پر اور شہریوں کی جائز حکوم کی بفاظ کی تحفظ کری پر عظم ہے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر ضرور دیتے ہیں کہ وہ ایک چین کے حصول اور چین اور امریکہ تین مشترکہ علامی کو بہت سختی سے عمل کرے بین علاقی قوانین اور بین علاقی تعلقات بنیادی حصولوں کی پاسداری کرے تائیوان کو اصلاح کی فراہمی اور چین کے خلاف غیر کارنوں کی ایک ساتھ پابندی آئیت کرنا بند کرے ونہا چین اس کا بھرپور جواب دے گا اب یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے تو امریکہ اور جوبان کے ذریعے میں یہ ٹیلی فون جو رابطہ ہوا ہے اس کے مطابق چینی ساتھ نے ٹیلی فون جو رابطہ کیا اور وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ساتھ معاشی روابط یوکرین اور سائبر سیکوریٹی خاصیات سمیز مختلف معاملات پر گفت تھے اس کے پاس جو کوانٹم جو سیٹلائٹ ہے اس سیٹلائٹ اس کو امریکہ پر بڑھتری ساتھ دے دی ہے اور اس کے پاس امریکہ کی سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کی سیٹلائٹ بھی موجود ہے جو سیٹلائٹ ہے ان کو جو کمیونیوکش سیٹلائٹ ہے وہ یکسر سے سیٹلائٹ ان کو بند کر دے گا روس مارے نہ مارے لیکن چین ضرور اس کو مار دے گا لیکن وہ بہرحال جنگ سے گریز کرے گا لیکن وہ یہ مسئل جو ہے وہ چلے گا چینیز کو اسی پر تحفظ آ دیں اس موقع پر چینی ساتھ نے کہا دونی ممالک دوسرے کا احترام مساوی تامر کام رکھنا چاہیے تاہم اگر امریکہ نے ہماری تیکنلالوجی کی ترقیبیں روکی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا چین سیدر کا کہنا تھا کہ تاہمان کا معاملہ سرخ لکھی رہا ہے جو امریکہ چین تعلقات اور عبور نہیں ہونے چاہیے امریکہ چین تعلقات میں عبور نہیں ہونے چاہیے گفتو کی دوران دونے صدروں نے انسان منشیات، مسلوی زیانت، موسماتی، تبدیلیوں اور جدنے اور کوریا کی صورتحال پر تاہمان پر بھی اتفاق کیا چینی سرکاری میڈیا کی مطابق سردہ جی پنگ نے امریکہ وزی خزنان کی ممکن ہے دوران چین کا خیر بہت نمتی ہے اس دکھا کہ آپ آتے ہیں تو آجاؤ لیکن ہمارے ساتھ میں جھگڑا ہونے نہیں کرنا آپ کو سیدھا کر دیں گا میرے صاحب دونوں مسل ہی دکھاتے ہیں بارال زین صاحب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں اگر اس کے علاوہ جنگ پر جاتے ہیں دنیا کہاں بچے گی آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جو تقریر کی تھی سنینی ایوریسٹی میں وہ کتنی خوفناک تقریر تھی اور اس کے بعد میں تو انڈیا نے ہمیں فریم کیا بہت سی باتوں ہو جائے سے تو اسی ویسے کیا ہے کہ اگر ایک ایٹم ہم چلا تو سارے دنیا کے اندر باز اچھا جائیں گے اور کوئی مہینوں تک سورج نہیں نکلے گا گیوں پیدا نہیں ہوگا فاکہ کرشی ہو جائے گی تو ایٹم ہم کون چلائے گا جس کو موت آگی لیکن یہ بات ابھی جگہ پر ہے کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انگلینڈ کو ضرور تباہ کر دے گا روس یہ کسی بھی جو مجھے نہیں مالو کسنا کرے گا لیکن انگلینڈ ایک نام رہ جائے گا انگلیستان جو ہے باقی اس کا کچھ نام نہیں بچے گا جو لوگ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں جو بھاگتے ہیں میں نواشی سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی اپنا پیسے پیسے دردر کر دو اپنے بیٹوں کو بھٹا دو وہاں سے اور جو ہماری اپنے لوگ اشتدار ہیں جو آپ کے اشتدار ہیں سب کو کر دو کہ انگلینڈ سے نکل جائے انگلینڈ کی حالت بری ہونے والی ہے تو انگلینڈ کی بات آپ کی ہیڈ لائن لگا دے انگلینڈ تباہ ہو رہا ہے جی اچھا میرے صاحب وہ جو امریکہ اور چین کی بات کر رہتے ہیں وہ تائیوان والے معاملے میں اس کو غصہ دلاتا ہے بس کوئی بات نہیں بس اپنا جو کام کر رہا ہے تو اب اس کے علاوہ جو بڑے بڑے تنازات ہیں وہ تو خطے کے حساب سے انڈیا کی بالادست تنازات انڈیا کی بالادست کہاں ہیں وہ چاہتا ہے امریکہ کے انڈیا بالادست انڈیا اس میں استعمال نہیں ہونا چاہتا ہے وہ اپنے جو امریکہ کہہ رہا ہے ان سے مدد لینا چاہتا ہے اپنے واپنے جیسے میں نے دس لharک فوج کا ساتھ کور کہا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ایک تین چار تیرہ چودہ سترہ اٹھارہ اور تیتیس جو ہیں جو کور ہیں وہاں لگا رکھی ہیں یعنی اکیس دیویجن لگا رکھے ہیں وہاں پر اکیس دیویجن کے معنی یہ ہے کہ ان کے ایک دیویجن میں نبیہ ہزار فوجی ہوتے ہیں تو آل بہنس اتنے فوجی لگا دی ہیں تو آپ اور اس میں ساتھ ساتھ میں جو بارڈر فورسے وہ لگا دی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا تو اب وہ لگا کر وہ کہتا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو پہلے بھی جب دو ہزار بیس پہ جھگڑایا ہوا تھا تو کپڑے بھی امریکہ نے بھیجے تھے پھڑے پرانے وہ پہنے کے یہ لوگ جنگ لڑے ہیں تو وہاں سے پھر دس ہزار فوجی نکالے ہیں وہاں سے آپ کے سیاچن سے انہیں ہیں وہ نکال کے وہاں لگائے ہیں امریکہ نے ان کو یاد بتایا کہ پاکستان وہاں پہ حملہ نہیں کرے گا سیاچن پہ کیوں نہیں کریں گے ہمیں آپ بندہ لینا چاہتے ہیں جو گیاری کا ہم کیوں نہیں کریں گے آپ کا دماغ خراب ہوا ہے میرے صاحب ایک اور بات بھی ہوئی ہے وہ بنگلہ دیش پہ انڈیا آؤٹ ایک مہم شروع گئی گئی بیسیکلی وہ لوگ جو لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ تو بنگلہ دیشی تھے نا بنگلہ دیش میں مسللک بنی بنگلہ دیش میں پہلا قرآن شریف کا ترزمہ اردو میں ہوا بنگلہ دیش پر ہی تو پاکستان کے معارض حجم میں آیا جب انگوروں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک تقسیم کی تھی بنگال کی وہ منیج نہیں ہو رہا تھا ان سے ایڈمیسٹری تقسیم کی تھی اس پر انہوں نے ان کے خلاف جو آدم تعاون کی تحریح سلا دی مسلمانوں نے اس وقت موقع جانا تھا یہ انیسو چھے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے تو انہوں نے پھر مسلم ملک بنی اور مسلم ملک جا کے اپنی احطاعت کا ادھار کیا اور اس کے بعد میں وہ یہ اس بنیاد پر جو اس پاکستان بنا کے ہم رہدہ ہیں ان کو پھر ہمارا مکالیج بنا ہمارے جو وہاں پر جو ممبران بنے جو پھر اس کے بعد میں ہمارے تین ججد بنے پھر ہمارے کوئی ایک رکن دیا گیا ہمیں اس میں ان کی جو جو میند جو تھی وہ اس میں جو لوکل پارلیمنٹ نہیں تھی تھی اس دمانے میں تو وہ تھی جو انگریزوں کی جو تھی وہ کیا کہلاتی تھی اس کے اندر وہ ان کو ہمارا ایک ممبر بنایا گیا تو اس طرح سے ہم غسے ہیں ان کے پاور سسٹم میں جی تو وہ بات ہے اب یہ یہ لیکن یہ جو مہم ہوئی ہے اس پہ تو شیخ خسینہ بڑی ناراض ہیں ویسے ہونے دے تو اس کو نسان ہوگا نا جی لیکن یہ بھی انڈیا کے لئے دیکھیں نا مالدیب میں ایک آواز اٹھنا شروع ہوئی مالدیب سے تو ان کی فوجوں کو نکال دیا نا انہیں صدر نے آتی ہی کہا کہ آپ نکل جائیں ہاں نکل جائیں انہوں نے چین سے دوستی کر لئے ہیں جی تو اس طرح انڈیا کے انڈیا کے خلاف ایک برپور ایک مہم ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بندور انہی طور پر جب ملک جو ہے جاری فوجیں وہاں لگ گئی ہیں جی تو آپ فوجیں کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں جب فوجیں پاکستان بھی بزور دبائے گا چانہ بھی بزور دبائے گا اور یہاں کے اندر جو اوبر آئے گی جی ان کو معلوم ہو جائے گا وہ بھی باغی لوگ ہیں کہ یہاں پر فوج یہاں بھیزی ہے ایک طرح سے پنجاب سکھ ہیں یہ اٹھیں گے ایک طرح سے مسلمان اٹھیں گے ایک طرح سے نیکسل سلائٹ اٹھیں گے ایک طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا اداد اپنے آپ کو اعلان کر دیا ہے اب وہ ہوتے نہیں ہوتے والگ بات ہے انہوں نے اس کی چین نے کہا کہ ارونچل پردیش ہمارا ہے انہوں نے کہا کہ ارونچل پردیش آپ کی کہنے سوری ہوتا ہے انہوں نے ہمارے قبضے میں تو آدھا ان کے قبضے میں آدھا ان کے قبضے میں اچھا مرے صاحب آج ہیں اب ذرا اگلے موضوع پہ یہ روس اور یوکرین والے معاملے پہ جو مجھے صاحب روس پر انہوں نے حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے اور روس میں جب حملہ ہوا ہے تو اس میں یوکرین کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا ہے بڑا سخت حملہ کیا ہے اور اس پر نہ صرف یہ حملہ کیا ہے بلکہ جو روس نے یعنی اس نے جو ایران کی جو شہید ہوئے ہیں پندرہ اس پر بھی بہت اجات کیا ہے پاکستان نے بھی کیا سعودہ رب نے بھی کیا ہے بہت ملکوں نے اتجات کیا ہے اور اس کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے روس اور ایران کا معاہدہ ہے کہ اگر ایک دوسرے پر حملہ ہوا ساتھ دیں گے تو ایران ان کو مدد کر رہا ہے روس کی بڑی سخت میں کافی مدد کر رہا ہے اب اس میں بڑا حملہ اچھا ہے پاور پراؤنڈ کو تباہ کر دی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے یوکرینی صدر نے کہا ہے سلنسکی نے کہ اگر آپ نے اگر آپ یہ جنگ ہماری نہیں ہے بلکہ یہ جنگ ہے وہ امریکہ کی جنگ ہے یہ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر کالیفورنیا پر حملہ ہو جائے گا تو اس طرح ہی وہ مسئل دے رہے لیکن اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے روس کے جو سخت موقع تیار کرنے پر جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے ان کی کمانڈ انڈ کنٹرل سسٹم پر اندر جو بہت انڈر گراؤنڈ تھا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کا کمانڈ انڈ کنٹرل پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے میں نے روس سے ایٹم بھی مارا تو بھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا لیکن وہ زمین دو تھا جہاں ٹرین چلتی ان کی اس پر وہ اس نے سراغ کر دیا اس کو زمین کے اندر وہ اتنا بڑا بم مارا ہے ملائل مارا ہے اور اس سے ان کے کمانڈ انڈ کل ٹوٹ گیا ہے تو اس وقت ہم الموس جو ہے یوکرین ہار چکا ہے اور یہ ایک یہ ان کے تمانائی سسٹم پر جو ہے وہ بہت براملہ کیا ہے اسی فیصد متاثر ہوا ٹھے پاور پلانٹ مکمل تباہ ہو گئے روسی فضائی یوکرین میں باقر تباہی نیدی کمپنی کے ڈینک کے پاور پلانٹوں پر سیکرل ڈرون اور میزائل دا گئے روسی حملے میں تباہ ہونے پلانٹ کی مرمض میں دیر سے دو سال لگیں گے پھر یوکرین تباہی کمپنی سراغنے نے اپنے بیان میں کہا ہے روسی حملے کے بعد پاور پلانٹوں کے اسی فیصد پردائی ختم ہو چکی ہے یعنی اب وہاں پر قسم بلیک آؤٹ ہے جنرل شروع سے اب تک یہ تیمانائی نظام پر ہونے والا ہے سب سے بڑا بلا جس میں ایک ڈیم کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسرے جانے جو یوکرینی صدر ولادی میر زلنسکی نے کہا ہے کہ گزرستہ ماہ کے دوران جوز نے چار سو سے زائد اقسام کے میزائل سو یوکرین پر حملہ کیا ہے یوکرین مختلف شہر اور دیاد دیاد حرشت کردی کا شکار ہے جوز فرنڈائن کے علاقوں میں اور سردی میں مختلف شہر کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرینی صدر ولادی میر زلنسکی نے کہا ہے کہ مارچ میں یوسی بفوج نے یوکرین کے خلاف عملوں میں چار سو زیادہ قسم کے میزائل چھے سو سے زیادہ شاہد نامی ڈرون اور تین ہزار سے زیادہ گائیڈ میزائل استعمال کیا ہے شاہد بھی اس قسم استعمال کیا ہے جو مسلمان نام 24 فرید 2022 کو جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے خارخیف شہر پر میزائلوں ڈرون سے سب سے زیادہ حملے کیا گیا ہے جو اب بھی جاری ان حملوں میں روزانہ جانی حسان ہو رہا ہے اگر خارخیف ان کے قبضے میں آ گیا سمجھ دیجئے کہ ان کا راستہ کٹ گیا اب بحث یہ نہیں ہے بحث یہ ہے کہ ان کو جو انہوں نے جو حملہ کیا تھا غلطی یہ کر لی کہ جو ان کے ایک سو بیالیس آدمی مارے ہیں ایک سو تیلالیس سے قریب مارے ہیں جو ایک سو پچاس ہیں ان کی تعداد یہ چھپا بھی رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی غلطی کر لی اور یہ کہا ہے اس میں کہا ہے لیکن ان کا جو اس پچنک نامی کا جو اخبار ہے یا رسالہ ہے اس نے یہ کہا ہے میڈیا کا اس نے اس کی جو ایڈیٹر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ دام اس کا لے رہے ہیں جو کہ خلط بات ہے اصل میں تو یہ یہ حملہ یوکرینی تھے اس کے اندر اور یوکرین نے استعمال کیا ہے اور ہم نے ان کو اتنا مارا ہے جو پکڑ لیا ہے جو یوکرین بھاگ رہے تھے انہوں نے سب کو جگل دیا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس مقریب ممالک جس میں یوکے یو ایس سے اور دوسرے لوگ شامل ہیں وہ اس میں شامل تھے اور یہ نام آئس کے لے کر جھوٹا بول رہے ہیں اصل میں یہ پورا کا پورا انہوں نے دکھا بھی دیا ان کو بے دردی سے مارا ہے ان کے کان بھی کاتے ہیں ان کے ناکھ توڑی ہیں ان کے آنکھ پھوڑی ہیں اور ان کو دکھایا ہے جو دہشگرد پکڑے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی برداد دہداد میں دہشگرد پکڑے ہیں جو پہلے کبھی نہیں پکڑے تھے تو انہوں نے ظلم کیا ہے کہ بے نیتہ شہریوں کو مارے ہیں تو اس کے بعد میں روس میں غصہ آ گیا وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جس مقام پر اس کو فیصلہ کن جنگ جاری کرنی ہے ہم نے یہ بات پہلے کہ دی تھی اپنے پرلے پرام میں جو کیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ روس یعنی یوکرین کو ایک نان انٹیٹی بنا دے گا وہ صرف اتنا تباہ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے قبضے میں کر لے گا اور اس لیے یوکرین کا صدر یہ بار بار کر رہا ہے کہ یہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم بلکل بے بس ہو جائیں گے ہم ہار گئے ہیں اور آپ بلکل ہار چکے ہیں اور اب یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو جتنے بھی آپ بات کر لیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گ کہ یہ روس اتنی بڑی جنگ نہیں رہ سکے گا لیکن وہ امریکہ کے دائم کو سمجھتا تھا سوٹرنج دوبارہ جیتنے کے بعد میں کسی بھی بڑی کارروائی اس گزے نہیں کرے گا اور جو سب سے بڑی کارروائی اس نے کی ہے اب یہ اس واقعے کے بعد میں جو کہ یکوم اپریل کو ہوا ہے جو اس کے بعد میں انہوں نے جو کارروائی کی ہے وہ بہت خطناک کی ہے اور اس کے بعد میں یہ کارروائی بڑھتی جائے گی اور یوکرین جو ہے ایک نان انٹیٹیٹی ہو جائے گا ایک ایسا ہو جائے گا ایک سب ملک کے طور پر اس کے رہے گا جو اچھا اور انہوں نے غلطی یہ کی ہے کہ یوکرین جو کئی بلین ڈالر کی جو پائپ لائن تھی جو جرمنی دی جاتی تھی وہ بھی تباہ کر دی ہے تو جو اس کے نتیجے کے در زیادہ جرمنی ایفیکٹ ہوگا جرمنی بھی بغاوات کرے گا اٹلی بھی بغاوات کرے گا اسپین بھی بغاوات کرے گا اس کے علاوہ جو اب یہ جو نیٹو کو سلسلہ جاری تھا کہ وہ بڑھاوات دیں اس کو یوکرین کے طرف یہ بعد بھی ختم ہو جائے گی ج جتنا بڑھ سکا ہے نیٹو اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکے گا اور نیٹو کوئی خطرہ ہے وہ نیٹو کی صلحیت جب آگر وہ نیٹو یہاں پر کوئی کارروائی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے نیٹو کے بھی خاتمے کا وقت آ گیا اچھا مرین صاحب ایک اور بات بھی ہے روس میں نے طالبان کی حق میں کوئی اچھی باتیں کرنا شروع کرتی ہیں روس طالبان کے حق میں ہیں اور اس بات میں حق میں ہیں لیکن ہم یہ بات روس کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ روس ویسے میں افغانی جو ہیں خصوصی یہ جو آخون زیادہ ہے یہ حیبت خان جو ہے یہ امریکہ کے پروگرام پر کر رہا ہے حیبت اللہ اس کو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ پاکستان کے معاملے میں اس نے جو کہا ہے کہ پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ طالبان سے مذاقرات کریں کیوں کریں مذاقرات ہے کہ قداروں سے ہم تو ہم نہیں کریں گے مذاقرات اور اب یہ جو کوئی فیصدہ ہونا ہو جائے آپ کو ہم نے اتنی مدد کی آپ کو غیرہ سا سایا نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ ہمارے آجتنا ہم نے آپ کے ساتھ دیا اور آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ہم پر حملے کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے ہائیڈ آؤٹ دے رہے ہیں جبکہ ہم نے آپ کو روس کے خلاف بھی مدد دی آپ کو آزاد کروایا اس کا آپ کو ہمیں شکر گزار ہونے کے بجائے آپ ہمارے دشمن کے ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی ابتدائی قیادت کو پناہ دی سب کو پناہ دی سب ہماری سے بھاگے تھے بھائی تم لوگ کتنے تھے سب کچھ آدمی ہمارے آدمی نے آگے تمہیں تربیت دی ہے ہمارے احسان فرام موش آدمی ہو تم لوگ جو کہ اپنے آپ کو خدا سمتتے ہو تم سمتتے ہو دنیا کو تم فتح کر لو نہیں کر سکتے تم پاکستان کے بغیر تم ایک انچ نہیں ہیل سکتے تمہیں تعداد کتی تھی آپ کو بالم کرو کتی جنگی تعداد تھی تم امریک سے رہ سکتے تھے نروس سے رہ سکتے تھے ہماری مدد کے بغیر ہم نے تمہیں سکھایا ہم نے تمہ پڑھایا ہمیں تمہیں ہر ترکیب سکھائی اس کے بعد میں کیا تھا تم ایک تم میں نے خالی خولی تم جسمتے ہو کہ پہاڑوں میں رہ کر تم جنگ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو صرف اکی لئے تو ہمارے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے تھے اب بھی نہیں کر سکتے ہو تمہیں نام حملہ کریں گے تمہیں سمجھائیں گے برادر ہو تمہیں ہمارے لیکن اس سے زیادہ آپ نہ بڑھو کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے آپ کو اسلام اس بات کی اجازت دی دیتا ہے ہم آپ کے لیے مسلمان بھائی ہیں ہم نے آپ کی مدد کی ہے آپ ہمارے احسان بھی نہیں مانتے ہو اور امریکہ کی غلامی کر رہے ہو امریکہ تمہیں اسلام چھوڑ گئے گیا کیوں چھوڑ گئے گیا اگر تمہارا مائدہ نہیں ہے اسلام کیوں چھوڑا تمہارے پاس تو یہ بات آپ تو میرے صاحب ایسے موقع پر روس کیا جو یہ اتنا پودریٹیو دینا بیان ہونے کے لئے روس جو ہے وہ علمانی کے مطارق کر رہا ہے وہ ان کو میسیج دے رہا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں سے نکلو پاکستان سے لڑائی نہیں کرو یہ بھی کہہ گا نا آخر میں وہ یہ تو تو نہیں کہہ گا کہ پاکستان کو ساز رکھنا چاہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ میں وہ تعلقات بڑھا رہا ہے روس کے صدر نے روس کی صفیر نے ملاقات کی ہے ہمارے وزیراعظم سے اور ساتھ میں بادا کیا ہے کہ ہم پاکستان کی تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تجارت کی تعلقات کے بارے میں بھی امریکہ اس پر راضی ہے جب ہمارے سید صاحب گئے تھے ہمارے چیف آفارمی صاحب امریکہ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا سیدی تعلقات آپ نہ کر تعلوات بھی ہو جائیں تو اسٹریٹی تعلوات ہونے میں کس دل لگتی ہو؟ جی ملکو ایک زیادہ سے وہ بھی اسٹریٹیجی کی ہوتے ہیں ہوتے ہی ہوتے ہیں جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ